اگر ویڈیو کو گلتے سے کلک کرے لیا نا تو بھائی ویڈیو کو پورا دیکھ کے جانا کیا پوری زندگی میرا یہ کہتے ہوئے اور آپ کا یہ سنتے ہوئے گزر جائے گی کہ بھائی یہ فلان ٹکٹاکر کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے اور اب فلان ٹکٹاکر کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے ہمارے ادھر ایک عجیب سا انوکھا سا علمیہ بن گیا ہو گیا ہے کہ بھائی فلان نے وائرل ہونے کے لیے اپنے ہی ویڈیوز لیک کر دی فلان ویڈیوز ضرور لیک کرتا ہوگا لیکن وائرل تم لوگ خود کرتے ہو اس لڑکی کو پوری زندگی میں نے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹفارم پر ان انٹینشنلی بھی نہیں دیکھا ہوگا اور ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد اس بندی کو انٹینشنلی جو ہے نا وہ دیکھنا پڑا ہے ان لوگوں کا علاج بھی نہ تم لوگوں کے ہاتھ تو ہے لیکن تم لوگوں سے ہو نہیں پائے گا کیونکہ تم لوگوں سے رہا نہیں جائے گا کیونکہ تم لوگوں میں تڑپے ہی ایسی ہیں ویڈیوز اگر ان لوگوں نے لیک کر دی ہیں تو بھائی تم ہی دل پہ پتھر رکھ لو تم لوگ بھی نہ جاؤنا ڈیفرنٹ ویب سائٹ پر حاضریاں لگوانے نہ کرو شیئر تو بھائی نہیں ہوگی ویڈیو وائرل اگر تم لوگ بھی حلیل و رحمان کمر کی طرح اس بات پر آ جاؤنا کہ بھائی تمہارے جسموں پر کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے تو ان لوگوں کو بھی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی ویڈیوز وائرل کرنے کے بعد بشرمیہ پھلانے کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا جتنی یہ چیز عام ہونے لگ گئی ہے نا اس کا حاس ہونے کا بھی احساس جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم تک نہیں رہنے والا اصل میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ بھائی سوشل میڈیا پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمپیٹیشن ہو گیا ہے نہ تو سونی لڑکیوں کی تھوڑ رہی ہے اور نہ ہی ٹلینٹی لڑکیوں کا بہران رہا ہے کونٹینٹ کی ہاتھر مسٹر بیسٹ بن جاؤں او بھائی اتنی محنت کرنا تو میرے ہون میں بھی شامل نہیں ہے جب کمپیٹیشن نہیں تھا اتنا تو بھائی ہر چوڑی اور لسوڑی جو ہے نا وہ وائرل ہو رہی تھی یہ تو بلکل بھی ضروری نہیں ہے کہ بھائی ہر ویڈیو ہی اے آئی جنریٹیڈ ہو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بھائی ہر بندے نے اپنی ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل ہونے کے لیے لیگ کی ہو کبھی تو تھرڈ پانٹی کی بھی انوالمنٹ ہوتی ہے جس پر جو ہے نا آپہ بہت زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اس بندی نے اگر وائرل ہونے کے لیے اپنی ویڈیوز لیگ کیا نا تو بھائی یہ بندی اپنے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ کبھی بھی ڈی ایکٹیویٹ نہ کرتی کسی کی ویڈیوز وائرل کرنا مطلب کسی سے بدلہ لینا لیکن یار بدلہ لینے کے اور بھی تو طریقے ہو سکتے ہیں نا اس طرح کی ویڈیوز وائرل کرنے والے بدلے کبھی نا ایک بدلہ ہوتا ہے جس کو نا پکی سیاہی سے لکھا جاتا ہے قیامت پاس آ رہی ہے نشانیاں پوریاں ہو رہی ہیں اور دنیا پریشان ہے اتنے ٹائٹ حالات ہیں کہ بھائی ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر اپنا کریئر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایک پوزیٹیو ڈیویلیمنٹ ہے لیکن جب اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں نا آپ ذاتے خود تو انسیکیور ہوتے ہی ہوتے ہو لیکن آپ کے سرونڈنگ سپورٹ جو ہے نا وہ کئی حد تک جو ہے نا وہ کھنچاؤں کا شکار ہونے لگتی ہیں ابھی تو چار وہ لوگ ہیں نا جن کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں ایک ٹائم آنے چار وہ لوگ رہ جانے ہیں جن کی ویڈیوز لیک نہیں ہونے ابھی تو ٹک ٹوکرز بدرام ہے نا لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سارے پلیٹ فارم اس کی لپیٹ میں آ جانے ہیں نہیں کرنا تم لوگوں نے اس ملک کے لئے کچھ تو بھائی نہ کرو بھائی تم لوگوں کی بات مان لیتا ہے کہ انہیں کسے پاس ہے نہیں لگنا کم از کم اپنے ماں باپ کے لئے تو کچھ کرو اس اومن میں لوگوں کو لنک پروائیڈ کرنے کی بجائے ماں پہ انہوں روٹی پروائیڈ کرو لانتی کم تو توبہ توبہ کرو اور جو یہ لانتی کام کرتا ہے اس پر لانت ڈالو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بھائی جب قیامت قریب آئی گی نا تو بھائی بے ہیائی جو ہے نا وہ عام ہونے لگی اور جو گناہ کا کام ہے نا وہ بھی تم لوگ سواب سمجھ کر رہی کرو گے جیسے تم لوگ یہ لوگوں کے لنک جو ہے نا وہ پروائیڈ کر رہے ہو لوگوں کو ہے تو گناہ کا ہی کام ہے نا لیکن شباش ہی لے کے تم لوگ جو ہے نا وہ ہوش ہو جاتے ہو ویڈیوز لیک اس کی ہوئی ہیں لیکن ہم بے وجہ ہی ساتھ گناہ گار ہو رہے ہیں کیونکہ ہم وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں اسی لئے لوگوں کے عذابوں میں اپنے حصے داری نہ پاؤ اپنا پوگت لیا ہوئی بڑی گار لے یہ ٹائم کسی پر بھی آ سکتا ہے کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوئے کہ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے تمہارے بندوں کو کیسے ورگلانا ہے اسی لئے ٹرینڈ کو جو ہے نا وہ ریورٹس کرنے کی کوشش کرو تاں کے نجات کا جو ہے نا وہ سبب بنے بہرحال آج کے لئے بس اتنا ہی ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے نئے ٹپکس کے ساتھ تب تک کے لئے کیپ سمائلنگ اینٹ اللہ حافظ